اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیئیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطادت نے کہا کیوں فرمائے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام کوئی بھی عمل مشیط عزدی کے خلاف نہیں ہے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا تو دوستوں جو بھی پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ تمام مومنین کی مائے ہیں جن کے مطالق کہا گیا ہے وَأَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم قرآن شریف کا ارشاد ہے نبی کی بیویاں مومنین کی مائے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دو پہلو تھے ایک بیوری زندگی اور ایک گھریل زندگی گھر سے باہر کی زندگی کو صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجموعین نے پورے احتمام کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا گھریل زندگی کے حالات کو امت تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو سبب بنایا جن کے ذریعے احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدرین خانہ عبادات تحجد شبیداری فقیری درویشی گھرے لو معاملات میں برتاؤ بیویوں کے حقوق کی ادائیگی خواتین سے متعلق بے شمار دین مسائل اہل قرابت کے ساتھ برتاؤ جسے حالات روشن کی طرح معذر ہو کر دنیا کے سامنے آگئے تو دوستو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور آج میں یہ پروگرام شروع کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو جو بھی پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد متحرات ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کس طرح ہوا اس کے متعلق ایک ایک کر کے پروگرام میں بتاؤں گی تو دوستو جسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک بیوی اپنے شوہر کے رازوں سے جس قدر واقف ہو سکتی ہے کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا اس لئے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعددنے کہا فرمائے تاکہ آپ کی گھر اور زندگی کے تمام حالات نہائیت وسوق کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائیں گوھر کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعم سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی تمام نکاح بے وگان یا متعلقہ خواتین سے فرمائے یہاں حسن و جمال مقصود نائش و عشرت خوب جان لینا چاہیے کہ جس ذات کے گھر میں دو دو مہینے توا نہ چڑھتا ہو جولہ نہ جلتا ہو اور جن کی بیویوں کا صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہو جن کا دن مسجد میں اور رات مسلح پر اس طرح گزرتی ہو کہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جائے وہاں عش و عشرت کے تصوری محال ہے عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مساحرت کا بڑا احترام کرتے تھے ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا اور داماد سے جنگ لڑنا اور مہازارائی کرنا بڑے شرب اور آرکی بات تھی اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے گئیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض اور نفرت کی چنگاری بجھا دیں چنانچہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق کرتی تھی جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کی صاحب زادی حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی تو پھر ابو صفیان آپ کی عمد مقابل نہ آیا اور جب حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطلق اور قبیلہ بلی نظیر نے مہادارائی چھوڑ دی حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی سورش اور جنگی تگدو کا سراغ نہیں ملتا بلکہ حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے ان کے ایک سو گھلانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے ان سب سے وری اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محضب قوم کو ایک غیر محضب قوم کو تربیت دینے اس کو تسکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھاننے پر معمور تھے تہذیب جو تہذیب ثقافت سے تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ بننے کی ذمہ داریوں سے بلکل نہ آشنا تھی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولہ کی بنیاد پر کرتی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی لہذا ادم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کو براہ راست تربیت نہیں دی جا سکتی تھی حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کا منتخب فرمالیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم تربیت دیں ان کا تسکیہ نفس فرما دیں انہیں احکام شریعت سکھا دیں اور اسلامی تحذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دہاتی اور شہری بوری اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا سہرہ زیادہ تر ان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی انہم ہی کے سر ہے ان میں بالخصوص وہ امہات المؤمنین جنہوں نے طویل امر پائی مثال کے طور پر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی انہم کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال خوب خوب روایت کیا ہیں دوستو آپ ہم جانتے ہیں امہات المؤمنین کے مہر کے مطالق سب سے پہلے حضرت خدیدہ رضی اللہ حضرت حفظہ رضی درہ حضرت حضرت ام سلمہ ہند بنت عامر رقب کا ذکر نہیں ملا سامان یہ تھا دو چکیاں گھڑا چمڑے کا تکیا حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ چار سو درہم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ چار سو درہم حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ چار سو دینار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مہر خلامی سے آزادی قرار پایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ پانچ سو درہم دوستوں پرگرام کا یہ سلسلہ آگے تک ڈالی رہے گا انشاءاللہ ہم اگلے پرگراموں میں ساری ماں کی جو بھی نکاح ہوئے ہیں ان کی تفصیل کس طرح ہوئے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرام کس طرح بھیجا اللہ تعالی کی طرف سے کس کے لیے کیا حکم آیا یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ اور آپ اگر پرگرام پسند آیا ہے تو پلیز پرگرام کو لائک کریں ٹیمنٹس کے ذریعے اپنے رائے دینے نہیں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور شیئر کریں اپنے خیال رکھیں بہت بہت شکریہ مہربانی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا